موسیقی 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 دا ہاؤس آفیس ہے تو دا پروفیسر یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنی انڈکشنز ہیں پی پی ایسی کی وہ تمام کی تمام بائیسٹ ہیں وہ تمام کی تمام سفارش بیسٹ ہیں اور یہ بڑا واضح ہو گیا جس طرح کی انڈکشنز ہوئی ہیں مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لسٹیں دیکھ لیں ان لوگوں کے تعلقات دیکھ لیں جو آپ نے خبر چلائی ہے اس میں بیروکیٹ بھی ہیں اس میں آپ کے پروفیسرز رات بھی ہیں ان کی کچھ بیروکیٹ کی بیوی ہیں وہ گائنی کی سسر پروفیسر پانگی ہیں بچہ کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ وائرل ہو رہا ہے سوشن مریہ کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے اور اس وقت پنجاب بھر میں جن بچارے ڈاکٹروں کا سہارا نہیں ہے جن بچارے ڈاکٹروں کے پاس تغریص فاشے نہیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ شخص جس کے اٹھارہ گولڈ میڈلز ہیں وہ انڈکٹ نہیں ہوتا اور ایک وہ سٹوڈنٹ جو ابھی سٹوڈنٹ ہیں وہ انڈکٹ ہو گئے ہیں آپ کے ٹرینیم ملکہ یہ تو ایک پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں لیسٹ وہ ساری کی ساری باعث ہے فرم ٹاپ ٹا باٹم آپ جتنی اس وقت سپیشیلٹیز کیوں ہیں تمام کے تمام کانٹروورشل ہو چکے ہیں اور اس کی ایک زندہ جوید مثال ہے میرا خیال آپ کے علاوہ چند چینلز نے اٹھایا لیکن سب سے بڑی آپ کا جو اکلپ تھا وہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ وائرل ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو جو گورنمنٹ ہے جو احباب اختیار ہیں احباب اختیار ہیں ان سب کو اس کا فیل فور نوٹس لینا چاہیے ورنہ دیکھیں لوگوں کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے جو ڈاکٹرز اپنی اپنی فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں جو ایک میرٹ کو ذہن میں میرٹوکریسی کے نظام کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے اگر ڈی مورلائز ہو جائیں گے ان کا اس سسٹم سے اتبار اٹھ جائے گا ان کا اس انڈیکشن پروسس سے اور اپنے اداروں سے اتبار اٹھ جائے گا ایک طرح تو وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار تو ہو ہی رہے ہیں دوسری طرح وہ سسٹم چھوڑنے پر مجبور ہیں آپ کا پہلے ہی اسی نظام کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا ٹاپر ہے ایم بی بی ایس کا وہ پاکستان میں رہنے کے لئے تیار نہیں ہے یا امریکہ چلا جاتا ہے یا یوکے ٹھیک ہے تو پھر یہی ہوگا اس نظام کے ساتھ کہ جو لوگ کابل لوگ سارے سارے یہ کیسا نظام ہے جو ٹاپر ہے وہ یہ امتحان پاس نہیں کر سکتا اور جو ٹاپر نہیں ہے وہ امتحان پاس کر کے سسٹر پروفیسر بن جاتا ہے یا سمیل انجسٹرار بن جاتا ہے یہ بہت بڑا گھرا میار ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اب یہ ایز پی پی ایس سی ہے یا پی پی ایس سی کا اس پر کنٹرول نہیں ہے اس کے لگائے ہوئے پینلز میں کرپشن ہے بھر ایک بات تو واضح ہے پینلز میں کرپشن تو ایک آپ کو پتہ کہ آج کل پی پی ایس سی کے جو پی پر لیگ آٹو وید ایک بورا سکینڈل ہے اور بندے پکڑے گئے ہیں وہی پی پی ایس سی ہے وہی پی پی ایس سی ہے اگزیم لیتا ہے وہی پی پی ایس سی ہے انٹریوز کنڈکٹ کرتا ہے جو پینل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا رویہ تو سامنے آگیا بائیسٹ ہے کسی ایک ہسپتال کے سارے لوگ انڈکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر پانچ پانچ چھے ہسپتالوں سے کوئی بندہ انڈکٹ نہیں ہوتا تو یہ بڑا واضح ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کمیونٹی میں پی پی ایس سی has lost its worth لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ کا نظام نہیں ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں بات بھی کیا تمام قابل لوگ پاکستان چھوڑنے کے لئے تیار ہیں مجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹر کمیونٹی جو بچارے پی ایر ہوتے ہیں وہ کئی سالوں سے نہیں سیلیکٹ ہو سکے وہ اس وقت میوسی کا شکار ہے وہ بلکل ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اس ادارے کے اوپر یہ ایک بڑا رسپیکٹکل دارہ تھا بڑا جو یہاں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایک امتحان دیا جاتا ہے وہ وہاں سے بیروکریٹ بھی بانتے ہیں ڈاکٹرز بھی پروفیسر بھی بانتے ہیں تو جب اس کی پرٹرسٹ ختم ہو گیا تو آجدہ فیوچر میں کیا کریں گے جب ڈاکٹرز بہت سارے امتحان دینے کے لئے تیار نہیں ہے سر یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو قابل لوگ ہیں جو ٹاپرز ہیں اس کو ریٹین کرنے میں ہمارا ملک اور ہماری ادارے ناکام ہو رہے ہیں جو ٹاپر ہے جو قابل ہے وہ باہر کا امتحان پاس کر سکتا وہ یہاں سے نکل رہا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے قابل لوگ اگر اس ملک کو چھوڑ جائیں گے اور جن کو یہاں پر میرٹ بننا چاہیے ان کو یہ ادارے بائی پاس کرتے رہیں گے اور ان کو اگنور کرتے رہیں گے تو بیچارے لازمی بات ہیں اپنی پروفیشنل گروتھ کے لیے اپنی ٹریننگ کے لیے وہ دوسرے مالک کی طرف دیکھنے کی تھی اب کوئیت کے لیے سیٹس آئی ہیں آپ نے دیکھا ہے کتنے زیادہ لوگ چلے گئے پلیب ایک یوکے اگزام ہے یوکے انٹرنس اگزام ہے تو بلیو کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو سیٹیں مختص کی ہوئی تھی وہ تھرٹی منٹس میں ختم ہو گئی تھی پاکستان میں جو نیا ینگسٹر ہے جو نیو ٹاپرز ہیں جو آپ کے بڑے بڑے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کے بچے ہیں کے ہی کے علامہ اقبال کے سیمز کے نشتر کے اے سو اے سو وہ پاکستان میں رہنے ہی نہیں چاہتے در صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جو جس کو ہم مسیحہ کہتے ہیں اور ہر فیملی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوئی بچہ اور اس کی کوئی فیملی میں سے بیٹی ڈاکٹر بنے ایک ڈاکٹر جب ایم بی بی ایس کرتا ہے پہلے اس کو سب سے پہلے جو ایف ایسی میں اچھے نمبر لینے ہیں میں اچھے نمبر لینے ہیں پھر اس کو میڈیکل انٹی ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینے ہیں پھر اس کو ایم بی بی ایس میں داخلہ ملتا ہے بہت زیادہ اتنا زیادہ کامپیٹیشن ہے کہ میرا خیالہ کہ بہت کام لوگ ہوتے ہیں بچارے جو بہت زیادہ پڑے لکھے بہت زہین ہوتے ہیں ان کا نام آتا ہے پھر آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سپیشلائزیشن کرنی پڑتے ہیں اس بھی پانچ سال آپ کو تقریبا لگتے ہیں پھر آپ کو پی پی ایس کی کا امتحان پاس کرنا ہے تو یہ ڈاکٹر پڑھنا ہے کہ اندھائی مشکل کام ہے تو اس کے برقصہ کہ بی ایس پاس کرنے کے بعد وہ رول آپ کے پروہ کر رہا ہوتا ہے آپ نے بہت زبادرست بات کی ہے آپ نے لفظ یوز کیا مسیحہ جب بھی معاشرہ میڈیا یا کومن سیول سوسائٹی کے لوگ ہمیں مسیحہ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہمارے مخصوص فرائز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کام کرے گا تو مسیحہ ہے ڈاکٹر سے ہم نے یہ ذمہ داری ادا کرے گا تو مسیحہ ہے ڈاکٹر یہ کرے گا تو مسیحہ ہے کوئی بھی بندہ اس مسیحہ کے حقوق سے غافل ہے کہ اس مسیحہ کے جب آپ فرائز کی بات کرتے ہیں تو ان کے حقوق کی تو بھی کسی نے بات کرنی ہے کہ یہ بیچارے کو آپ صرف ایک لکب مسیحہ دے کے آپ کہہ دیں کہ جناب آپ فارغ ہیں آپ کہہ دیں کہ بس ایک ورڈ مسیحہ آپ کے لیے یوز ہو گیا یہی اس وقت سب سے بڑا معاشرے کا جو دلیمہ ہے ان کا اگر میرٹ کے اوپر کان نہیں ہوگا مسیحاؤں کے اندر اگر میرٹوکریسی کا نظام نہیں ہوگا ان کو ان کے جائز حقوق نہیں ملیں گے زیادہ پڑھنے والا بندہ اگر یہ سمجھ نہیں سنجھے گا کہ مجھے اپنے زیادہ پڑھنے کا ریوارڈ ملے گا تو پھر سارے گڑے گوڑے جیسے ہو جائیں گے تو مسیحاؤں کے اگر آپ معاشرہ حکومت ہر ٹائم فرائز کی بات کرتا ہے تو وقت آگیا کہ ان کے حقوق کی بات بھی کریں ورنہ لفظ مسیحہ سننے کے لیے آپ یہ ڈاکٹر خان سے خوش نہیں ہیں کہ مسیحہ کہیں اور پھر یہاں پہ بھی بیوروکریٹس کے بچے انڈکٹ کریں اور ان کو بھی مسیحہ کریں یہاں پہ سفارشی نظام بھی ہو یہاں پہ لوگوں کے حقوق بھی صلب ہو رہے ہوں اور پھر بھی لوگ مسیحہ بن کے بیٹھے رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اب اس لبادہ اورنے کی کوشش کروائی جا رہی ہیں کہ کہ آپ مسیحہ ہیں بس آپ بیٹھے رہے ہیں باقی ہم دے نظام چلانا یہ نموکر ہے کر سب یقین مانئے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے اتنے میسج آئے اس نے کہا بھی ڈاکٹرز کی بڑی تداد نہیں یہ کہا کہ کوئی تو واضح آنے والا ہے کوئی واضح ہی تھاتا نہیں اس نظام کے خلاف آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر لوگوں کو امید کی ایک کرم نظر آئی کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفارش کا نظام ہے یہ اس کا اتنا بڑا تگڑا نظام ہے کہ اس کے آگے کھڑے ہونے والے لوگ ہی نہیں ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے آپ کو بہت سارے میسجز اگر یہ آئے ہیں کہ یہ خبر چلائیں تو کتنے میسجز آئے ہوں گے کہ یہ خبر بھی روکیں کیونکہ یہ نظام بہت ظالم نظلم کا نظام ہے اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں ان کے آگے بولنے والے ان کے آگے آواز اٹھانے والے آپ جیسے ہم جیسے کمزور لوگوں کے اوپر لوگوں کو پہلے پتا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہونا تو جو بھی ایک تھوڑی سی امید کی کرنے لوگوں کو نظر آتی ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولیں اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آف دا داکٹرز کمیونٹی تنگز جو ریسنٹ انڈکشنز ہوئی ہیں ٹی پی ای سی کی وہ ساری کی ساری باعث نے ساری کی ساری میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہوئی ہیں اور اس کو گورنمنٹ آف پنجاب کو فل فور ایکشن لیتے ہوئے سب کو نائلنٹ پائی کر رہا ہے اس کے اوپر میں بریک کے بعد آپ سے دیکھیں ہم تنقید کر رہے ہیں ظاہر اس کے اوپر بہت ساری بیضابتی ہیں آسان نہیں آئی ہیں تو اس کو میں نے ہائلائٹ بھی کیا ہے ہم اس کے اوپر آپ سے تجویز بھی لیں گے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے وائیڈی ہے کہ پلیر فارمسی آپ کیا تجویز دیں گے بریک کے بعد میں آپ سے اس پر آپ کی راہے لوں گا میرے ساتھ بریک کے بعد مزید ڈاکٹرز ہوں گے ناظرین کے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک تو دشور ناظرین پنجاب پوپلو سرک کمیشن کے امتحان کے اوپر جو سوالیہ نشانات اٹھے ہیں خاص پر شعبہ صحت میں جو سینئر ڈسٹار اور سسٹر پروفیسرز کی برتیوں میں جو گپلے سامنے آئے ہیں رشتہ داروں کو نواز آگیا ہے پروفیسر صاحبان جو پینل میں ہوتے ہیں اپنی بندے کو نواز دیتے ہیں یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے خاص طور پر جو ہے وہ اس میں بیروکریٹ بھی سامنے آ چکے ہیں بیروکریٹز کی جو بیوی ہیں وہ بھی جو ہے وہ گائنی کی سسٹر پروفیسر بن چکی حالانکہ اس کے باوجود میں بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کا تیربہ بھی اچھا ہے جو کئی سالوں سے جو سپیشلیزیشن کر چکے ہیں لیکن ان کو جو ہے ریجکٹ کر دیا گیا اور یہاں تک میں بتا دوں کہ ایک کیڈیڈیٹ ایسی بھی ہے جس نے سینئر سٹار کے پوسٹ پر بھی وہ سلیکٹ ہو چکی ہے اور سسٹر پروفیسر گائنی کی پوسٹ پر دو سٹوں کے اوپر جو اس کو سلیکٹ کر دیا گیا اور اس کی سوارش کیا تھی بلائے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بیروکریٹ کی بیوی تھی تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح یہاں پر جو ہے وہ پنجاب پپر سلس کمیشن کے اوپر جو ہے وہ جو ایک سفارشی کلچر چل رہا ہے اور مانسان افراد کو نوازہ جا رہا ہے وزیرالہ پنجاب کو نوٹس لینا ہوگا تیف سیکٹری پنجاب کو نوٹس لینا ہوگا 99% کمیونٹی جو ہے اس کا شکار ہو چکی ہے وہ اس وقت تشویش کی لہر میں ہے کہ یہ کون سے ایسا نظام ہے کہ وہ سلیکٹ نہیں ہوتے اور فارسی کلچر جو ہے وہ کئی سالوں سے چلتا ہوا نظر آرہا ہے میرے ساتھ جنرل سیکٹری سرسلس اکتار دیکھر افدر حمان چٹھا صاحب وجود ہے ان کے ویوز لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں رب سب کل تو آپ نے بھی پنجاب پپرلسلس کمیشن میں جانا ہے تو آج کا یہ نظام ہے اس سے آپ مطمئن ہے جس طرح اس وقت برتیاں ہو رہی ہے جس طرح اس وقت انٹرویوز میں سلیکٹ کیا جارہا لوگوں کو اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب میں ایک بات تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ نائنٹی ون پنٹ سکس وہ میرٹ ہے کلوزنگ میرٹ جس پہ ایم وی بی ایس کے تین تیس سو پانچ بچے سلیکٹ ہو جاتے ہیں نائنٹی ون پنٹ سکس پرسنٹ ایگری گیٹ میٹرک ایف ایسی اور انٹری ٹیس کو ملا کے اس کے بعد ان بچوں نے پانچ سال محنت کرنی ہے اس کے بعد ان بچوں نے ایف سی پی ایس پارٹ ون کے بعد پیری فری میں جا کے عوام کو سرف کرنا ہے ایک سے دو سال کے لیے اور اس کے بعد ایف سی پی ایس میں آنا ہے ایف سی پی ایس میں آنے کے بعد چار سے پانچ سال کی ٹریننگ اس کے بعد ایف سی پی ایس پارٹ ٹو یہ وہ ساری محنت ہے جس کے بعد وہ الیجیبل ہوتے ہیں اس پوسٹ کے لیے جس کے لیے وہ پی پی ایسی میں جا کے اپیر ہوتے ہیں اب میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ جو نائنٹی ون پنٹ سکس لے کے آتا ہے اس کے بعد پانچ سال کی محنت اور اتنے سارے پروسس کے تھو روزرنے کے بعد جب وہ پی پی ایسی میں اپیر ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اسی پوسٹ کے اگینج جس میں میں نے اپلائی کیا تھا اور میرا میرٹ اس سے اچھا ہے میں اس سے پہلے کا پارٹ ٹو پاس کر چکا ہوں لیکن میرے اگینج جو دوسرا بندہ ہے وہ کسی ایس ایس پی پولیس کی بیوی ہے کسی اسیسنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کی بیوی ہے بہن ہے اور وہ سیلیکٹ ہوگی ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ بندہ اس نظام سے جتنا کچھ اس نے اپنا دیا اس نظام کو کیا وہ مطمئن ہوگا میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں اس نظام کو اس نظام سے کہ جب میرے ایکویلنٹ یا میں کسی پوسٹ کے اگینج اپلائی کرتا ہوں اور ایک وہ بندہ جس کو جو میرے سے بعد کا ہے جو جس کا اگزیم میرے سے بعد میں پاس ہیں سینیاریٹی میں میرے سے بعد میں آتا ہے وہ اگزیم پاس کر کے میرے سامنے بھرتی ہو رہا تو میرے دل پر اس بات تو پلیاب میں یہ ایک اگزیمپل بھی ہے کہ جو تیچر ہے آپ کا جو استاد ہے وہ فیل ہو گیا اور اس کا جو شگرد ہے یا اس کی جو شگرد ہے وہ پاس ہو گیا اور وہ پی پی ایسی سے سیسٹر پروفیسر بن گی اچھا دیکھیں اس کا میرٹ یہ تھا کہ وہ تیچر تھا لیکن آپ یہ دیکھیں دوسری کا میرٹ بہت سٹرونگ ہے آپ کے نظام کے مطابق اس کا میرٹ بہت سٹرونگ ہے وہ کسی بیوروکریٹ کی بیوی ہے اب وہ جو تیچر ہوگا وہ تو تو اگر آپ نے پاکستان میں اپنا اپنی کوئی بھی سیٹ سیکیور کرنی ہے پاکستان میں آپ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ فارنل کنٹری میں آپ کے ڈاوٹر جا رہے ہیں وہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے پر پاکستان نہیں ہیں تو اس کا کیا مقصان ہوگا ہے پاکستان کو پاکستانی پبلک کو پاکستانی ڈاکٹر پاکستانی جو یہاں پر شوبہ ایسی ہیت ہے اس کو اچھا اس میں ایک تو چیز ہے کہ جب آپ ایسی بگ فیشز جو ہیں آپ ان کو برتی کرتے جائیں کرتے جائیں آپ ان سے کام لے کے دکھائیں آج ان کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے آپ ان کی نکالیں ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا حل ہوگا پھر جو آپ کا ایک بندہ جو آپ کا تھوڑ ٹاپر ہے جس نے اپنی سپیشلائزیشن میں اتنی انپٹ دی ہے اچھا اس کے پر اس کے پر میں بہت سارے لوگوں سے اوچھا وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل اگزام ہوتا ہے پاکستان کمیشن کا یہ ٹیکنیکل اگزام ہے تو اس میں ٹیکنیکل طور پر آپ کو تیاری کرنی ہوتی یہ کتنی بات درست ہے دیکھیں انٹرویو میں آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ تو آپ کی کلینیکل سکلز کیا اس میں ٹیکنیکل چیزیں کوئی لے رہا ہے ایک سیٹ اس کا انٹرویو تو اسی دپارٹمنٹ کے پروفیسرز نے کرنا ہے وہ ہی اس کی سکلز کو چیک کر رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ وہ سکلز بیورو کریٹس کے بچوں میں زیادہ کیوں ہوتی ہیں عام ڈاکٹر میں وہ سکلز کام کیسے ہوتی ہیں اچھا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی پروفیسر جس طرح کوئی بھی ہیڈ آف ڈاپارٹمنٹ ہو جا وہ بیڑھتا ہے وہاں پہ پینل میں اور وہ اس کے پینل میں اس کے جونئے جو اس کے پیڈیا ڈاکٹر دوتے ہیں یا وہ سپیشلائزیشن کر لیتے ہیں اور انڈروں نے پڑا ہوتا ہے وہ جب جاتے ہیں وہاں پہ شاید ان کو فیور مل جاتی ہے وہ اپنی تجیز دیتا ہے اپنی وار کے ڈاکٹر کو اس کے اوپر آپ کی کیا تجویز ہے کہ کس طرح ایسا نظام ہونا چاہیے کیا کوئی مفترک قسم کے دوسرے سمتالوں کو داکٹر ہونا چاہیے یعنی پینل میں وہ ڈاکٹر نہ ہو جس سے اس کو رائت مل جاتی ہے یا فیور مل جاتی ہے اچھا دیکھیں یہ نظام ہے نا پی پی ایسی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں اور وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں اپنے بندوں کے موڈ کر دیتے ہیں آپ سی پی ایس پی انہوں نے دیکھیں آپ جس سپروائزر کے پی جی ہیں وہ آپ کے ایکزام نہیں نہیں لے سکتا تو یہ چیزیں آپ کے سپر آپ پی پی ایسی میں یہ سسٹم کیوں نہیں لے کے آسکتے اس کے تو پہلے سے موجود ہیں ایسی اگزامپلز ایسے اداروں نے اپنے پیسننٹ سیٹ کی ہوں ہیں ان کو آپ آسانی سے فالو کر سکتے ہیں پی پی ایسی میں بھی جی بالکل یہاں پر کچھ اور ڈاکٹرز بھی ہیں سب ڈاکٹرز کی رائے لیں گے ڈاکٹر جعفر صاحب سرفسز اسپتال سے ہیں ان کا ادھا ڈرساب ہوتا کیا آپ کا میں رائس چیئر کروں جو اس وقت کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں آپ کی بہت ساری کمیونٹی تقریبن 99% لوگ تشویش میں ہیں کہ یہاں پر سفارشی کلچر ہے یہاں پر بیروکریٹس کو نوازا جاتا ہے ایمین میں نے خبر بریک کی ہے میں نے وہاں پر نام لیا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے اس کی بہن ہے تو اس نظام کو اس پنجاب پرسنس کمیشن کو آپ کس مدر سے دیکھتے ہیں کس طرح اتصال کیا جا رہا ہے جو کمپیٹنڈ ڈاکٹر ہے جو لائک ڈاکٹر ہے بالکل آپ کے فضل کو جہاں جو آپ نے نظام کی بات اٹھائی آپ نے بات جو چلائی ہے یہ پہلے بھی تھی لیکن میڈیا پر نہیں آتی تھی ہمارے ہم جیسے لوگ پر نہیں آتی تھی ہم لوگ اٹھاتے تھے لیکن وہ چیزیں نہیں آگے جاتے تھی لیکن اب جو چیز آئے گی وہ آئے گی اس سے کیا حسابت ہو سکتا ہے کہ ہم چیزیں آگے نیکس اچھے جنریشن پیدا کر سکتے ہیں وہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو کام اچھا کریں وہ لوگ سفارشی کلچر جو ہر دفعہ یہ کہتے ہیں عملان صاحب خان صاحب نے بھی کہتا کہ سفارشی کلچر ختم کر دیں گے یہ ختم کر دیں گے وہ ختم کر دیں گے لیکن ابھی پی پی ایسی کے اندر وہی کالی پنے موجود ہیں پیپر لیک بھی ہوئے ہیں دوسرے تحصیل دار کا جو یا کوئی دوسرے وہ ایک گروہ پکڑا گیا ہے یہ تو ایک ایسا نظام ہے کہ دبایا یہ تو سسٹم کے پر کے پیپر لیک ہو چکا ہے اس بانڈی کی کیا آپسہ رٹک جائے گی ہے یہ کالی ایسی بھیڑے بیٹھی میں مارے اس فرسودانہ نظام کے اندر جس میں ہمارے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم سیلیکٹڈ لوگ لکے جاتے ہیں بیسٹ لوگ لکے جاتے ہیں یہاں پر تو وہ بیسٹ لوگ جا رہے ہیں جن کے صرف اور صرف کوئی بہین بھائی کوئی بیروگرٹس بیٹھا ہوا ہے کوئی بڑی بڑی ایم پی ایم اے کی پوسٹروں پر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ انہی کو ملتا ہے کیا وہ ڈاکٹر جائے 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 جو لوگ نائنٹی ون پرسنٹیج لے کے اتنا ورک کر کے آگے آتے ہیں اور ان کی جو ٹیچرز ہم وہ رہ جاتے ہیں تو ایک نظام کو ایک ہمیں ترتیب دینا پڑے گا کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پرموشن چینل جو ہے وہ بہت سست ہے اگر کوئی ڈاکٹر آجاتا ہے اس میں بڑھتی ہوگے پنجاب حسن سروس کمیشن کے لیے تو پرموشن چینل آگے اس کو پرموشن نہیں ملتی اس کو پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ اپی ایسی اسوسیت کے لیے چلا جائے یا پروفیسر کے لیے چلا جائے تو وہاں سے اگزیکٹ اس کی پرموشن جلدی ہو جاتی ہے پرموشن چینل بہت سست ہے اگر پرموشن چینل ہی سترانگ کر دیا جائے یہاں کوئی ایسا اب ازام لائے جائے کہ جو سینئر ڈاکٹر ہے اور وہ اس نے سپیشلیزیشن بھی کر لیا اس کی کچھ دس سال کی ٹلیننگ بھی ہے پریکٹس بھی ہے تو اس کو موقع تو ملنا چاہیے نا کہ وہ جونئر جو آ کے اس کے اوپر اراد کرتے ہیں بلکو بات آپ کی ایسی صحیح بلکو آپ نے جو بات کی بلکو ٹھیک ہے کیا وہ ڈاکٹر جس نے ایم ڈی کے ایٹ بھی پاس کیا جس نے ایم ڈی بی ایسی پاس کیا جس نے ایف سی پی ایسی پاس کیا ٹی پی ایسی اگزام میں آ کر کیا بات ہوتی کہ وہ سیلیکٹ نہیں ہوتا وہی بات ہے نا جو فرسودانہ ازام چلتا آ رہے جو ایک سسٹم سسٹم چلتا آ رہا سینہ پر سینہ چلتا آ رہے کہ انہی کو سیلیٹ کرنا ہے جو ہاں بیوروکرٹس بیٹے میں انہی کو جس سفارج جل رہی ہیں وہی جو پیسہ چل رہا ہے جو پیپر لیک آؤٹ ہو رہے ہیں اسی سے ہمارے نظام کا برتر سے برتر ہوتا جا رہے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز جو اچھے کوالیٹ فائیڈ ہونا چاہیے تھے جو اچھے پوسٹوں پر ہونا چاہیے تھے آج وہ وہاں پہ ایک کالی دروازے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا دروازہ کھولے گا تو اندر جائیں گے لیکن وہ کالے دروازے بند کے اور وہی بیورکریٹ جو آپ کے پر رول کرتے ہیں آپ سیکریٹیریٹی میں کہیں جاتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے وہ ایسو جو گریڈ ستارا کا یا سولا کا ہوتا ہے وہ گھنڈا گھنڈا آپ کو کھڑا کر دیتا ہے الکل ایسی ہے وہاں پہ نظام اسی وقت سے خراب ہے کہ نظام کو ترتیب نہیں دے جا رہا نظام کو سیکرم سمائنس میں نہیں لکھا جا رہا اگر لائم بیس چیزیں آتی جائیں گی اگر چیزیں وہ ہوں گی جس میں نظام صحیح ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا تو اس سے مسئلہ مسائل آتے جائیں گے میں وائیڈیا پنجاب کی طرف سے سلمان عصیب چودری کو بھی گنگا کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں اس پہ بھرک کریں اور پی پی ایسی اور تمام بیورکریٹس ان کو بتائیں کہ بھئی ہم تمام ڈاکٹرز ہم تمام نرسز پیرامیڈیسن سے کٹھے ملے ہوئے ہیں لیکن اگر جہاں پہ نظام خراب کے نکوشی کی جائے گی ہم اس کے لئے آواز اٹھائیں گے اور ان کو روکے بھرکے سفارشی کلچر کے اوپر آج بات کر رہے ہیں پنجاب مشل کے اندر کس طرح اندیر رگری چوپٹ را جائے جو جونئرز ہیں ان کو کس طرح سفارش کے ذریعے دیوروکریٹس کی بیویاں کو کس طرح نوازہ گیا ہے اسی طرح جو پروفیسر صاحبان ہے وہ اس کی بھی اگزیمپل ہے ایک پروفیسر صاحب ہے اس کی جو ہے وہ بہن اس کو بھی سسٹر پروفیسر کو ادھے کے لیے سیلیکٹ کرنی ہے میں دو سال سے اس نظام کو جو ہے وہ اس خبر کو میں دو سال پہلے بھی چلایا تھا لیکن جو ہے اس وقت کمیونٹی پر بڑی تشویش کی لائر ہے جہاں پر سرسلس اکتال کے وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر مدسر نوازمدانی میرے ساتھ موجود ہے صاحب آپ کیا کہیں گے یہ سوارسی کلچر وائی ڈی اے کے سکے اوپر کیا کرے گی سر آپ دیکھیں وائی ڈی اے کے تو ہمیشہ سے ایک ہی جو ہے نا وہ مشن رہا ہے ہمارا ایک ہی سلوگن ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ جب بھی اب انہوں نے اس کا کیا ہمارا لوگوں میں ایک امیز دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹرز ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں ہم مجھ بتا ہے یہ جو ریسنٹ ایشو آیا ہے اس پہ بینگ وائی ڈی اے یا بینگ ایک عام کومن ڈاکٹرز ہم احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں اور یہ ساری چیزیں یہ ڈیلی بریٹ لی کرتے ہیں ہمارا کام ہے سسٹم میں جو خلائے جو سسٹم میں خرابی ہیں ان کی نشاندہ ہی کرنا اور یہ جو خرابیاں یہ پری پلینڈ رکھتے ہیں جب تک سسٹم میں خرابیاں نہیں ہوں گی انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بندے انڈیکٹ نہیں کر سکیں گے تو اس لیے بیسیکل یہ چاہتے ہی نہیں ہیں تو عوام کو انہوں نے غلط میسیج دے کے بے وکوف نائے ہوا ہے ڈاڈفر پر ایسا نظام جس نظام کے ذریعے سے سفارش کے ذریعے لوگ آ جاتے ہیں دپارٹمنٹس میں اور پھر ہیڈ اوڈ دپارٹمنٹس بن جاتے ہیں کیا وہ اس شعبے کو چلا رہے کی حلیت رکھتے ہیں سر دیکھیں اسی لیے تو میرٹ رکھا جاتا ہے میرٹ کا مقصد کیا ہے کہ فیٹ پرسن فور سپیسیفائیڈ جوب جب آپ اس کو بائی پاس کریں گے تو آپ نے صرف رشتے داری ہیں تعلق دیکھنے اس کا کام نہیں دیکھنے کیونکہ اگر اس کا کام دیکھیں گے تو کمپیٹنٹ بندہ آگے آئے گا کمپیٹنٹ بندہ آگے آگے آئے گا تو وہ چیزوں کی نشاندی کرے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں اس لیے اس کو بائی پاس کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے جی برکل یہاں پر آج تفصیلنا ہم بات کر رہے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے حوالے سے جو خاص طور پر سسٹر پروفیسرز اور سینئر جسٹار خواہ وہ گائنی ہو جنرل سرجری ہو کارڈک ہو یا پھر جو ہے وہ کوئی اور میڈیسن ہو میڈیسن کے اندر بھی کافی گپلے جو سامنے آ چکے ہیں میڈیسن میں بھی ایک ایسا ہسٹال موجود ہے لاہور جنرل ہسٹال وہاں پر ایک ہی وارڈ کے چار سینئر جسٹار ان کو سلیکٹ کیا گیا جبکہ باقی پنجاب میں یا باقی ایسا سرطالوں میں تمام ایسا سرطالوں میں وہاں پر کوئی بھی سینئر جسٹار کے میڈیسن کے اوپر سلیکٹ نہیں ہو سکا اس سے پہلے میں نے دو سال پہلے میں نے نشتر سرطال کے حوالے سے وہ بھی میں نے خبر دیکھ کی اس وقت بھی میں نے اس اسیشو کو اٹھایا تھا لیکن اس وقت بلکل کمیونٹی میں ایک بڑی تشویش ہے اور کمیونٹی چاہتی ہے کہ اس کو پر انویسٹیگیشن ہو وزیر اللہ پنجاب نوٹس لیں چیف سیکٹری پنجاب نوٹس لیں وزیراعظم پاکستان بھی نوٹس لیں چونکہ اس وقت مجاب پاکستان کی جو ایک ویلیو ہے یا جو اس کا ایک میار اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے چونکہ وہاں سے پیپر بھی لیک آٹ ہو چکے ہیں پورا گروہ پکڑا گیا وہ بتا رہا ہے اسی طرح انٹی کرپشن وہاں پر اس کی انکواری کار رہی ہے ساتھ یہاں پر ایک یہ بھی بات آئی ہے کہ جو انٹریویوز کا پینل بانتا ہے وہ بھی ایک بات سامنے آ چکے انٹی کرپشن والے اس کے پر بھی انکواری کار رہے ہیں کہ وہ کس طرح نمبر دیئے گئے ہیں پچھلے تین چار سالوں سے کس طرح ڈاکٹرز کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اسوسیئٹ یا سیسن پروفیسنلز کو سیلیکٹ کیا گیا ہے تمام ڈیٹا ایک دفعہ اس کو چیک کیا جائے ایک تفصیلی انکواری کی جائے ناظرین اس بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے ڈاکٹر سلمان عصیب صدر آئیڈیا پنجاب میرے ساتھ موجود ان سے تجویز بھی لیں گے کس نظام کو ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے یہ تمام بے ذابطی ہیں کیسے بہتر ہوگی ایک انکواری کی ضرورت ہے اس کے بعد اگلا جو سجتے ہیں ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین اس وقت جو پنجاب پبلک سر کمیشن میں بے ذابطی ہیں سامنے آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجودہ بزیرالہ پنجاب عثمان عبزدار کو نوٹس لینا چاہیے اس معاملے پر چونکہ پوری کمیونٹی اس وقت پوری ڈاکٹرز کمیونٹی جو اس تشویش میں مبتلا ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی آسی انویسٹیگیشن ہو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگ سکے کیا یہ میرٹ ہویا یا نہیں تو میرے ساتھ اس وقت سینئر ڈاکٹر بھی موجود ہے جنئر ڈاکٹرز سے بھی میں نے بات کی سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر بیر محمد میرے ساتھ موجود ہے انہیں کئی ویوز لیتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی سینئر ڈاکٹر بتائیے گا کہ سفارشی کلچر کے اوپر کیا آپ کہیں گے سفارشی کلچر ہے کہ میں تو یہی چاہوں گا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پبلک سفارش کمیشن فیک اس میں بھی سفارشی کلچر آ رہے ہیں بیورکریٹ ہم ڈومینٹ آ رہے ہیں اپنے پینل بناتے ہیں وہ بھی فیوریٹیزم ہوتا ہے اس میں کہ فلان کو کرنا ہے فلان کو نہیں کرنا فلان کی بیٹی ہے فلان کو کرنا ہے جبکہ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہیں چھے چھے سال آٹھ اٹھ سال پوست فیلوشپ ہے اگر دے آر سٹل ان گریٹ سائیونٹین انہیں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں گولڈ میڈلیسٹ میں کیا کہوں گا کہ انہیں ایف سی پی ایس بھی کیا ایم سی پی ایس بھی کیا کچھ لوگ نعمر سی پی سب کچھ اور کچھ لوگ توپر بھی ہیں توپر بھی ہیں جنرل کیڈل میں بھی پروموشن نہیں ہے آگے ایسر سیلیکشن میں جاتے ہیں اس میں بھی نہیں ہے پبلیس سوریس کمیشن کے لیے پی آر ہوتے ہیں اس میں بھی نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ چلتا کہ جنرل ہسپیٹل سے بھی چار ہو گئے فلان سے بھی چار ہو گئے وہ فلان کی بیوی ہے وہ فلان کی بہن ہے وہ فلان کی بیٹی ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ جب یہ پینل بھی بنے ان پبلک سرویس کمیشن وہ بھی ڈسکلوز نہ ہو اس میں بھی دیکھیں کہ کون سا سپرویزر ہے میں اگر سپوز میرا ہی ہے میں کسی کے ساتھ کام کروں تو اس کو تو آٹومیٹکلی خود ہی موجود نہیں ہونا چاہیے بجائے اس کے اگر میں بیٹھوں گا اس کا مقصد ہے میں وائل ایٹ کروں گا جو اننون پرسن ہوں گا اس کو میں جسٹس نہیں دے سکوں گا تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ایٹ لیسٹ چیئرمن پبلک سرویس کمیشن سے کہ جب بھی پینل کی لسٹ وہ کرتی ہے اس میں پہلے ان سے ریٹن سٹیٹمنٹ لے لے کہ میرا کوئی اگر ٹرینی ہوگا کوئی سب آڈینٹ ہوگا جس طرح جس طرح ججز کوئی ریلیشن والا کیس آتا تھا وہ کیس چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہاں کوئی ڈسکلوز نہیں کرتا کوئی بتاتا نہیں ہے اس کو سلٹ کر لیتے ہیں اور وہ پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ یہ میریٹ بیسٹ ہے چونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پبلک سرویس کمیشن اس کوٹلی ہے میریٹ بیسٹ بٹ نو جو مختلف ایونٹ جیسا کہ پہلے بھی ایشو ہوا ایٹی کریکشن میں دیکھ لیں نئے تحصیل دار کو اس میں دیکھ لیں دستہ سلاکھ بیس بیس سلاکھ کے پیپر یہ سیلوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک کمپیٹنٹ آثورٹی یعنی کہ نالیج فل بندے ایکس پاکستان چلے چاہے ہیں اور ہم یہاں پر وہی روٹین ملے چلتے ہیں ہمیں بھی میریٹ بیسٹ لوگ چاہیے ہمیں بھی ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے یہی پہ اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے جو کہ ایک بہتر سرویسز دے سکے جی برکل دار صاحب کی بات آپ نے سن لی پاکستان تحریکن صاحب نے یہ بھی ایک دعویٰ کیا تھا کہ میریٹ کے اوپر سیلیکشن ہوگی میریٹ کا بول بالا ہوگا لیکن بعد قسمتی سے پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں اس طرح نہیں ہو رہا یہاں پر جو محکمہ انٹی کرپشن جو انکواری کر رہا ہے وہ اس کو بھی ساتھ رکھے جو جتنے بھی یہ اس وقت ابھی کچھ دن پہلے جتنے بھی جو ہے وہ ریزلٹ رناؤس ہوئے ہیں تمام ریزلٹ کا ڈیٹا کٹھا گیا جائے کم کمیس سال کے جتنے بھی ریزلٹ ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے کون پروفیسر تھا کون کینڈیڈ تھا کس نے کس کو نوازا کس کی مشکل ہوتا ہے لیکن ساندے نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک بیوروکریٹ کی بیوی ہے اس کو ایکی سیلیکٹ کر لیتے لیکن اس کے باوجود جو دس سال سے ٹریننگ کر چکی ہے اور وہ اس کا پریکٹس بھی ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ نہیں کیا تو کون سے ایسے سوالات ہیں کون سے ایسا پنجاب پبلک سلس کمیشن کا اندھان ہے کہ وہ پاس نہیں کرتا کیا جو بیوروکریٹ سے ان کی یہ گائنی میں تقریباً چھے سیٹیں تھیں چھے کی چھے سیٹیں میں نے یہ خبر بریک کی اس میں بیوروکریٹ کی بیوی ہے اور پروفیسر کی بیوی ہے پروفیسر کی بہن ہے ان میں تقسیم کر دی گئی اور کوئی ایسا دوسرا نہیں آیا کینیڈیٹ جو لیڈیبل بھی تھا اور جس کی پینے کی بھی زیادہ تھی جس کی پریکٹس بھی زیادہ تھی جو لیڈیبل تھا اس کو نہیں رکھا گیا آپ تجویز کیا دیتے ہیں وائی ڈی کیا کرے گی اچھا اس میں میں سب سے پہلے بتا دوں کہ ہر وی لوک ایڈ ایٹ پی پی ایسی اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایم آر سی پی کا کینیڈیٹ الیڈیبل ہے پی پی ایسی کیلئے ابھی وہ کیونکہ اس نے پوچھت کرنی ہے پی ایم سی نے اس کے اوپر جو اپنی ایکسپینیشن دی ہے کہ پاکستان میں ایم آر سی پی اس نورٹ اٹریننگ ڈگری پوچھت گریجویشن کی اس کے اوپر انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ پوچھت گریجویشن ڈگری وہ ہوتی ہے جس میں ٹریننگ ہو ٹریننگ ہو تو ایم آر سی پی میں ٹریننگ ہے پاکستان میں ایم آر سی پی کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی تو یہ دیکھ سب کیسا لگے گا کہ اگر کوئی ایم آر سی پی کا کیریجویشن سیلیکٹ ہوتا ہے تو وہ ابھی پی جی شب بھی کر رہے اور اس نے پروفیسر بھی یہ کیسا لگے گا میرا یہ خیال ہے میں بتا دوں کہ اس وقت کوئی سیکڑوں امیدواران ایسے تھے جن کے پاس ایم آر سی پی کی ڈگری بھی تھی 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 اور ایک سپر سپیشیلٹی لیول فور ایم آر سی پی ایس بھی تھا وہ تمام سیکڑوں کینڈیٹس اگر وہ ہو رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو ایک وہ کینڈیٹس جس کے پاس صرف ایم آر سی پی کی ڈگری ہے اس کا سیلیکٹ ہو جانا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ لوگ پروفیسر صاحبان کی یہی میں بات کر رہا ہوں یہی میں بات کر رہا ہوں اور یہ جو میں نے دلیل دیا ہے یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک طرف دنیا میں کیا کہا جاتا ہے تجربے کا نمو بزل نہیں ہے ایک طرف وہ لوگ جن کے پاس دس دس سال کا تجربہ بھی تھا اچھا پھر آپ ڈگری کی بات کر لیں جن کے پاس تین تین ڈگری بھی تھی وہ نہیں کوالیفائی کر پا رہے اور ایک بچہ جو شاید ہم سے بھی جنئر ہے اور اس کے پاس ڈگری بھی اس کی ٹریننگ بھی پاکستان میں کوئسنیبل ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ایف سینٹ بٹس کر کے دو جمہ دو کر کے ہم اس کی لیگل ریکوائرمنٹس تو شاید پوری کر لیں کہ کہیں کانون کے نیچلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ مائٹ بی دا کیس اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو پریفر کر دیں تو what will be for those thousand of the candidates who had all the degrees including ایمار سی پی ایس ایم ڈی ان میں کمی کیا تھی ہے یہی مسئلہ ہے ان میں کیا مسئلہ ہے اگر آپ ڈگری کو ہی دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں ایمار سی پی والے کو رکھنا ہے تو پھر آپ وائی ناٹ دوز who had both degrees ایمار سی پی ایس بھی اور ایمار سی پی بھی تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان کی شاید سفارش نہیں ہوگی یہ تو پھر شاید کیا یہ تو پھر لوہ کلم ہے یہ تو مطلب وہ نوشتہ دوار ہے کہ ان کی سفارش نہیں تھی وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کہ ان کی سفارش نہیں ہیں اور پی پی ایس ای کے اوپر میں دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو ہارٹ ہوئے ہیں وہ ہم ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پورا ایک مہینہ پنجاب بر کے ہسپتال بند رکھے کہ ہم پی پی ایس ای کا نظام چاہتے ہیں ہم نے اس ادارے کے ساتھ ہماری اس وقت جذباتی و بستگی ہیں ہم لوگ ٹرمینیٹ ہوئے ہم لوگ کی نوکریاں چھین لی گئیں کیونکہ ہم مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ ہم ایم ٹی آئی کے تحت انڈکشنز اور نوکریاں نہیں چاہتے ہیں ہم تو پی پی ایس ای کا میرٹ کا نظام چاہتے ہیں پی پی ایس ای سی سر وہ ادارہ ہے جس کے لیے لوگ ایف ایس ای کرتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں ایف سی پی ایس کرتے ہیں ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اگزام ایک دن اس میں اپیئر ہونا ہے اور یہ منزلیں مقصود ہیں لوگوں کی اگر وہاں پہ کوئی بیک ڈور سے آ کے گھوز جائے کوئی شب کون مار جائے تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا موریل کیسا ہوگا اور ہم اپنے جونئرز کے لیے کونسی اگزمپل سیٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ کا سارا ایم بی بی ایس کا انڈر گریجوئیٹ سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے ٹی وی کہ بی جن پی پی ایس کیا کر رہا ہے آپ کا پوسٹ گریجوئیٹ ریزیڈنٹ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا پی پی ایس کیا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا سوال یہ نشان کھڑا ہوگا اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ لائیبیلٹی ہمارے اوپر آگئی ہے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ لڑائیاں لڑیں مینہ مینہ احتجاج کیے ہم ٹرمینٹ ہوئے کہ ہم پی پی ایس کی کا تحفظ چاہتے تھے ہم اپنی نوکریاں پی پی ایس کی کے راستے سے چاہتے تھے اور اب اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں تو ان کا پوائنٹ آف ویو سچ ثابت ہو گیا کہ بی جن پی پی ایس کی بھی مینہ نہیں ہے پھر کیونکہ اس میں ایک کہیں نہ کہیں لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اگر ہسپتالوں میں انڈکشن ہوئے تو شاید ہم بیوروکریٹ سے نجات پالیں اگر ہماری انڈکشنز میں پی پی ایس کی اور بیوروکریٹ ہم مینس کر دیں تو شاید ہم نجات پالیں تو پھر یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پی پی ایس کی کے اوپر اور میرا خیال ہے کہ اب میں لوگوں کے پاس دوبارہ جاؤں کہ جناب ہسپتالوں میں احتجاج کرنے ہیں ہرطال کرنی ہے کیونکہ لوگ تو مجھے یہی کہیں گے کہ بی جن وہ پی پی ایس کی کا اپنے نظام چاہتے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں کا میرٹ پامال کیا گیا جس کے اوپر بیوروکریٹسی کا راج ہے جس کے اوپر جوڈیشری کا راج ہے جس کے اوپر اشرافیہ کا راج ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کمیونٹی میں میں یہ اعزی ادارہ نہیں کہتا بہت سارے پینلز کا بھی قصور ہو سکتا ہے ادھر بیٹھے ہوئے اندر بیوروکریٹس کا قصور ہو سکتا ہو سکتا پی پی ایس کی چیئرمن کا قصور نہ ہو لیکن اوورال ہمارا جو ڈاکٹر ہے اس وقت وہ پی پی ایسی کے بارے میں مشکوک ہو چکا ہے اور اب لوگ اٹلیسٹ میری اس وضاحت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی شاید تیار نہ ہوں کہ وی وانٹ انڈکشنز تھو پی پی ایسی اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی فل فور ایک کمیشن بنائی جائے اس کی فل فور انکوائری کی جائے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے یہ جتنے پینلز تھے ان کے پچھلے دو دو مہینوں کے فون کے ریکارڈ نکل بائے جائیں یہ کس 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 رابطے میں تھے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ان تمام کو نشانی عبرت بنایا جائے لوگوں کی نہ صرف دیکھیں ڈاکٹر کے پیچھے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی اپنی نہیں ہے تو پوری پوری فیملیز کی انویسٹمنٹ ہے پورے پورے خاندان بچارے اپنے ریسورسز برن اوٹ کر دیتے ہیں ایک شخص کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اور چند لوگ بیٹھیں اور ایک شخص نہیں ایک فرد نہیں ایک خاندان کا خواب چکنا چور کر دیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر فل فور ایک تھورو انکوائری کرتے ہوئے تمام ذمہ داران کا توئین کیا جائے حالیہ پی پی ایسی کی جتنی انڈکشنز ہیں ان کو نل اینڈ وائیڈ کیا جائے اور ان کو فل فور انڈو کرتے ہوئے جتنے لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں چاہے وہ جس دپارٹمنٹ کے بھی اس کو ختم کیا جائے کیونکہ اس کو اگر قائم رکھا گیا تو یہ ظلم کا نظام قائم رکھا جائے گا اور عمران خان تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ شفافیت کے لیے وہ ماضی میں دس دس سال پرانے اگر کیس کھول رہے ہیں تو ان کے اپنی دور حکومت میں جو اتنا بڑا کیس ہو گیا ہے تو میرا خیلی یہ عمران خان کی بھی شفافیت کے دعوے کے اوپر ایک سوالیہ نشان قائم ہو چکے درسہ بہت شکریہ بلکل جی ینگ ڈاکٹر اسوسییشن پنجاب کی جانب سے یہ جو ہے وہ ایک مطالبہ کیا گیا کہ فل فور فوری طور پر جو ایک کمیشن بنایا جائے اور پنجاب پپلے سے کمیشن کے ذریعے سے جتنی بھی برتیاں ہوئی ہیں انٹرویوز ہوئے ہیں ان کو تمام کو دیکھا جائے ڈیٹا کٹھا کیا جائے ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ یہ ٹکنالوجی کا دور ہے اور پکڑا جا سکتا ہے آپ ان تمام جو اس پینل میں لوگ بیٹھے تھے کہ وہ بیروکریٹ ہے کوئی بھی ہے پروپیسر ہے ان کا موبائل ڈیٹا ٹیک کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجودہ وزیریاد پاکستان مران خان صاحب کو دس سالہ دور کارڈ نکال کر جو ہے وہ آپ پوزیشن کے اندر جو لوگ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کی تھی اس کا نیب بھی جانت سے انکواری کی جاری ان کو پکڑا جا رہا ہے تو یہ کیوں نہیں یہ تو ان کے اپنی دوریں حکومت میں ہوا ہے اور پنجاب پروپیسر کمیشن کے اوپر جتنے بھی سوالاتھائے جا رہے ہیں کمیونٹی کے اندر سے سوالاتھائے جا رہے ہیں اور بڑی تشویش پائی جا رہی ہے میرا خیر اس کو کلیر کرنا جائے ایک شفاف اور تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ تمام کچھ سامنے آ سکے ناظرین آج کس پروگرام میں میں جازت چاہتا ہوں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا